بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی نیوز مخوشہ آمدید سعودی عرب کی جانب ہوسی باغیوں کے ایک اور دھماکہ خیز ڈرون حملے کو عرب اتحادی فورسز نے ناکام بنا دیا ہے اتحادی فورسز کے ترجمان کنرل ترکیو المالکی کا کہنا ہے کہ ہوسی باغیوں کی جانب سے مسلسل بین القوامی قوانین کی خلاف ورزیاں جاری ہیں سعودی خبر سائن جنسی ایس پی اے نے کنرل ترکیو المالکی کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ آج بروز منگل یمن میں ایران نواز ہوسی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کے جنوبی علاقے کو دھماکہ خیز ڈرون کے ذریعے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی ہوسی باغیوں کی اس کوشش کو اتحادی فورسز کی ائر کمان این کنٹرول یونٹ نے بروقت ناکام بناتے ہوئے دھماکہ خیز ڈرون کو تباہ کر دیا ہے کنرل مالکی کا مزید کہنا تھا کہ ایران کی جانب سے ہوسی باغیوں کی پشت پناہی جاری ہے جس کی وجہ سے وہ سعودی عرب پر مسلسل حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہوسی باغیوں کی یہ کاربائیاں عالمی قوانین کے سری خلاف ورزیاں ہیں جن کا مقصد سعودی عرب کی شہری آبادی کو نقصان پہنچانا ہے واضح رہے ایران نواز ہوسی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب پر مسلسل حملے جاری ہیں گزشتہ ہفتے متدر ڈرون اور میزائل حملے اتحادی فورسز نے بروقت ناکام بنائے تھے اگر آپ کو ہماری دیگے نیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے